بھائی لوگ امرجنگ ایشیا کپ میں نا اس دفعہ ماحول یہ ہے کہ ٹیم انڈیا وہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یار کافی ہو گیا مطلب کافی سال ہو گئے ہم یہ ٹورنمنٹ جیتے ہی نہیں ہوئے انڈیا لاسٹ آپ کو پتہ کب جیتا تھا ایشیا کا یہ ایشن کرکٹ کونسل کا یہ امرجنگ ایشیا کپ دوہزار تئیس میں جب انیگولر ایونٹ ہوا تھا اس کا اس ایشیا کپ کا مطلب یہ جو چھوٹا ٹیلنٹ ہے اس کا یہ پہلا دوہزار تیرہ میں ہوا تھا یہ ٹھیک ہے اوپننگ اس کا وہ ٹورنمنٹ ایونٹ جو بھی ہے وہ انڈیا جیتا تھا دوہزار تیرہ کے بعد تیم انڈیا یہ ایونٹ نہیں جیتی انڈیا یہ کر لو یہ دوہزار تیرہ میں جیتے اچھا دوہزار سترہ میں جو دوسرا جو اس کا سیزن تھا یا ایونٹ تھا اس میں یہ گروپ سٹیج میں باہر ہوئے دوہزار اٹھارہ میں سیکنڈ آئے فائنل کھیلے تھے یہ ٹھیک ہے دوہزار انیس میں یہ سیمی فائنل کھیلے تھے اور دوہزار تئیس میں بھی یہ فائنل کھیلے تھے ٹھیک ہے پچھلا فائنل یہ پاکستان سے ہارے تھے اس دفعہ جناب ٹیم انڈیا جو ہے نا وہ جس سٹرنٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہے جس طرح کہ انہوں نے پہلے تین میچز اپنے کھیلے ہیں انہوں نے پاکستان کو مارا سات رن سے پلوز میچ تھا اچھا میچ تھا پاکستان کے پاس چانس تھا میچ جیتنے کا لیکن پھر ایونچلی گراؤنڈ فیلڈنگ کیچنگ اور ڈیتھ باولنگ ان تین شعبوں میں ڈیتھ باولنگ پھر بھی آپ کہہ دو چلو اس کو نکال بھی آپ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے نکال بھی سکتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ فیلڈنگ اور کیچنگ تھی نا آؤٹ کلاس سپرب جتنی تعریف کی جائے کم ہیں ان دو کی بیسیز کے اوپر انہوں نے پاکستان تو سات رن سے ہر آیا اچھا اس کے بعد انہوں نے یو اے ای کو ٹھیک تھاک کے سمکالے پیٹا یو اے ای کو انہوں نے سات وکٹوں سے مارا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی تیسرا آج جو ان کا میچ تھا وہ اومان کے ساتھ تھا اومان کو بھی انہوں نے ٹھیک تھاک ہوتا ہے اومان کو انہوں نے چھے وکٹوں سے یہ میچ ہر آیا ہے جو ان کا لیٹسٹ ٹیم میڈیا کا میش تھا اس میں جناب امان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چالیس رنز کیے پانچ وکٹوں کے نقصان کے اوپر اور ایک سو چالیس اگینس ٹیم میڈیا آنا بیسٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ریلیٹیب لی ایزی بیٹنگ ٹریک اس پہ ایک سو چالیس نہیں اس میں فورٹی ون جو ہے وہ محمد ندیم کے اور اس کے علاوہ ایک اٹھائیس رنگ کیا ہے حماد مرزا نے چوبیس رنگ کیا ہے وسیم علی نے بس یہی اوپنر جتندر سنگھ اس نے سترہ کی ہیں وہ ان کا کیپٹن بھی ہے امان کا اور آمیر کلیم تیرہ اوپنر بھی کوئی خاص نہیں چلے اور بیس آورز میں سات کے رنڈٹ سے صرف ایک سو چالیس کر سکا امان کی ٹیم آہ اس کی بات کی جائے اپنا انڈین باولنگ لائن اپ کی تو انڈیا نے آپ کا بلگرے آٹھ باولرز کو یوز کیا اور اس میں سے جناب آقیب خان چار آور تھرٹی ایٹ رنز ایک وکیٹ راسخ تین آور تئیس رن ایک وکیٹ راسخ نے اس میچ میں بھی اچھی بولنگ کی ہے پہلے دو میچز میں بھی ٹھیک تھا اچھا سندو ایک آور بارہ رن ایک وکیٹ رماندیب سنگھ ایک آور دو رن ایک وکیٹ اچھا سائی کی شور چار آور اکیس رن ایک وکیٹ ٹھیک ہے سائی کی شور کا تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی پرانا چاول بنتا جا رہا ہے ہستہ ہستہ اچھا اس کے بعد راہل چاہر چار آور میں بیس رن آیوش بدونی دو آور میں تیرہ رن لیکن بدونی نے بیٹنگ بہت آؤٹ کلاس کی ہے بولنگ بھی اچھی ہے وکیٹ تو نہیں لے سکا لیکن بیٹنگ تو ہوئے ہوئے ابھی شیخ شرما ایک آور میں چار رن اب انڈیا نے انڈیا این ایک سو چالیس کرنا تھا وہ ان کے لیے کوئی زیادہ بڑی گیم تھی نہیں دو کہ آنوج راوت اوپنر وہ جلدی آؤٹ ہو گیا آٹھ رن کی ہے ابھی شیخ شرما تھرٹی فور رن پندرہ گیندوں کے اوپر پانچ چوک ایک چھکا دا یوزول دا یوزول ابھی شیخ نارملی اتنی رن کرتے ہیں بیس تیس 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 چالیس اور کرتا اتنی گیندوں کے اوپر ہیں گیندیں اس کا سٹرائی گریڈنا نارملی میں نے دیکھا ہے دو سو کے راونڈ ہوتا ہے دو سو پلاس دو سو سے تھوڑا نیچے یہ اسی طرح اس آپ سے مارتے ہیں اچھا اس کے بعد تلک ورما کیپٹن تھرٹی سکس تھرڈی بولز کے اوپر ایک چوکا دو چھکے آئیوش بدونی ففٹی ون رنس ٹونٹی سیمن بولز کے اوپر چھے چوکے دو چھکے ون ایٹی ایٹ کے سٹرائی گریڈ کے ساتھ اس نے اٹھا ہے بس پھر گانی ختم ہوگی جب آپ کی آپ ایک سو چالیس رنس کر رہی ہیں اور آپ کو ایک ایسی ففٹی مل جائے اس کی بیس کے اوپر پھر آپ نے میچ آپ کے لیے جیتنا آسان ہو جاتا ہے آئیوش بدونی was the man of the match اور امان کی بالنگ میں کوئی جسے کہتے ہیں اتنی خاص outstanding performance میں نہیں کہوں گا آمر کلیم کے دو ور اچھے تھے تیرہ رن دیئے ایک وکٹ لی آہ سفیان محمود کے بھی بہتر تھے تین ور بائیس رن دیئے ایک وکٹ لی باقی سر نہ پوچھیں باقی مار ہے باقی مظاہر رزا دو وروں میں اٹھارا رن اچھا جے ادیدرا اس کو تین وروں میں ستائیس رن ایک وکٹ لے گیا پھر کرن اس کو ایک ور میں نو رن پڑے ایک وکٹ بولے گیا محمد عدیب دو وروں میں سولہ رن کھائے کوئی وکٹ نہیں اچھا سمیں شریباستو اس نے دو وروں میں اکتیس رن کھائے تو ٹھیک تھاک قسم کی کوٹ پڑی ہے تو جو اس ٹیم ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے نا انڈیا اے اگر میں ان پٹیکلر کہوں تو وہ سر آپ کو کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ دیفنیلی کچھ نہ کچھ کریں گے ہاں اس ٹورنمنٹ میں ان کا چانس بنتا وہ نظر آ رہا ہے اور بڑی تگڑی قسم کی وہ پرفارمنس دے رہے ہیں ٹاپ آف دا پول بیٹھے ہوئے ہیں سیمی فائنلز کے لیے وہ آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا سیمی فائنل جو ہے وہ کس کے ساتھ نبیڑا جائے گا لیکن جس طرح سے یہ کھیل رہے ہیں مجھے میں ریلی فیل کہ یہ جس کے ساتھ مرضی ان کا کھیلا جائے یہ میرا خیال ہے انڈیا کا سیمی فائنل ہوگا افغانستان کے ساتھ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہاں افغانستان کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ ادھر سے انڈیا پاکستان کی ہے ادھر سے سری لنکا افغانستان آیا ہے تو انڈیا ہے چونکہ ٹاپ کی اوپر ہے تو انڈیا کا definitely افغانستان کے ساتھ ہوگا پاکستان کی شائنز کا ہوگا ان کے ساتھ اپنا سری لنکا والوں کے ساتھ تو اب جناب let's see جا بنتا ہے لیکن overall جو ہے نا ٹیم انڈیا کی performance وہ بہت تگری جا رہی ہے اور اب ان کے پاس دو ہی آگے میچ رہ گیا ہے ایک سیمی فائنل اور فائنل وہ کھیل گئے تو بھائی صاحب دوزار تیرہ کے بعد دس گیارہ سال ہاں دس گیارہ سال کے بعد یہ title لے جائیں گے اور میرا خیال ہے تیسری ٹیم بنے گے ہاں پاکستان نے یہ event دو مرتبہ جیتا ہوئے سری لنکا نے یہ event دو مرتبہ جیتا ہوئے اور پھر تیسری ٹیم اگر ٹیم میڈیا یہ event جیتتی ہے تو تیسری ٹیم بنے گی جو جس نے یہ event دو مرتبہ جیتا ہوگا تیسری ٹیم کیونکہ ابھی میں نے کہتا ہے صرف پاکستان اور سری لنکا پاکستان نے دوزار انیس میں جیتا دوزار تیس میں جیتا سری لنکا نے دوزار سترہ میں جیتا دوزار اٹھارہ میں جیتا ٹیم اڈیا نے یہ event جناب جیتا تھا دو ہزار تیرہ کے اندر اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو دو ہزار انیس میں ہاں سیمی فائنل کھیلا تھا ٹیم اڈیا نے ٹھیک ہو گیا چلو جی دیکھتے ہیں اب سیمی فائنل میں کیا کرتا ہے ٹیم اڈیا والے بھی اور پاکستان کے شائنز بھی اور اس کے بعد پھر فائنل کے دو بیچ کے بھی ہوتا ہے فائنل اگر پاکستان کے شائنز اور انڈیا اے کے بیچ میں ہوا پچھلے سال کی طرح تب مزا آئے گا ہے نا گیم چاس کرائے گی چلو دیکھتے ہیں کیا بنت ہے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ